روزے کے متعلق ایک سوال ہے جس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ روزے کی مدت کتنی ہے یعنی روزے کا دورانیاں کتنے عرصے پر محیط ہے کیونکہ آج کے دور میں مختلف لوگ مختلف تشریعات اور مختلف وضاحتیں پیش کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آٹھ گھنٹے کا روزہ ہے کوئی کہتا ہے بارہ گھنٹے کا اور کوئی چوبیس گھنٹے کا ہم جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں مختلف قسم کے روزے ہیں جن کی مختلف مدت دکھائی دیتی ہے جیسے کہ بی بی آستر کا روزہ ہے جو تین دن پر محیط ہے اور پھر بزرگ داؤد کا روزہ سات دن کا ہے اور اسی طرح سے بزرگ موسیٰ اور ایلیہ نبی نے چالیس دن کا روزہ رکھا پھر ہمارے خداوند یسو مسیح ابن خدا نے بھی چالیس دن اور رات کچھ نہ کھایا بھی تو اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے مختلف دورانیے ہیں یا ان کی مدت ہے لیکن بنیادی طور پر جو ایک دن کا روزہ ہے جو عام طور پر لوگ قائم کرتے ہیں اس کی مدت کتنی ہے آیا آٹھ گھنٹے کی بارہ گھنٹے کی یا پھر چوبیس گھنٹے کی بنیادی طور پر احبار کی کتاب کے تئیسویں باپ میں جس روزے کو خداوند کی طرف سے مقرر کیا گیا اس روزے کی مدت ایک شام سے دوسری شام تک بیان کی جاتی ہے جس کو تمام یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں اور مسیحی بھی تسلیم کرتے ہیں اب کچھ ہی لوگ اگر کوئی انٹرپیٹیشن پیش کرتے ہیں یا کوئی وضاحت بیان کرتے ہیں تو یہ ان کی انفرادی وضاحت یا تعویل یا سوچ ہے جس کو ہم ہر کسی پر لاغو نہیں کر سکتے اور ہر کسی پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا پہلی صدی میں جب خداوند یسو مسیح کے عہد میں یہودی لوگ روزہ رکھ رہے تھے تب ان کے ہاں سال میں دو اہم روزے تھے ایک تو یوم کفارہ کا اور دوسرا تیشہ بیاؤ کا یہ دو بڑے روزے تھے جو یہودی سال میں ایک بار رکھتے تھے اس کا دورانیاں ایک شام سے دوسری شام تک کا بیان کیا جاتا ہے جو چوبیس گھنٹے بنتے ہیں لیکن یہودی یہ روزہ پچیس گھنٹے کا رکھتے تھے کیونکہ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ اگر ہم نے کوئی مذہبی رسم ادا کرنی ہے تو اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے کہ اس میں کوئی بھول چوک نہ ہو اس لیے اس روزے کو وہ چوبیس گھنٹے کی بجائے پچیس گھنٹے تک رکھتے تھے ایک گھنٹہ اضافی تاکہ روزے کو قائم کرتے ہوئے اور کھولتے ہوئے کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اس ایک گھنٹے میں پوری ہو جائے اور یہ وہی روزہ ہے جس روزے کو اس وقت تمام یہودی فالو کر رہے تھے اس پیٹرن کو فالو کر رہے تھے اگر کسی نے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے تو وہ ایک دن کے روزے سے مراد ایک شام سے دوسری شام تک یعنی چوبیس گھنٹے کا اور جب خداوندی عصومسی روزے کے متعلق مختلف طرح سے بات کرتے ہیں فقیوں فریسیوں کے ساتھ یا اپنے شاگردوں کے ساتھ تو وہ اسی چوبیس گھنٹے کے روزے کی بات کر رہے ہیں جو ایک شام سے لے کے دوسری شام تک کا ہوتا اور یہودیوں کے ہاں اور مسیحوں کے ہاں بھی اس روزے کو خاص طرح سے دیکھا جاتا ہے خاص طور پر اگر یہودیوں کی بات کریں تو ان کے ہاں چار بڑی اہم باتیں تھی جو وہ روزے میں ادا کرتے یا ان کا خیال رکھتے ایک تو مکمل طور پر خوراک سے دور رہنا دوسرا ہر طرح کے مشروب یا پانی سے بھی اپنا کوئی تعلق نہ رکھنا اور اس روزے کے دوران وہ غسل تک بھی نہیں کرتے اور چوتھی بات کہ وہ اپنی بیوی سے کسی طرح کا جنسی تعلق بھی قائم نہ کرتے اس روزے میں مکمل طور پر اپنے بدن کو قربانی کے لیے خدا کے حضور پیش کرتے اور اپنے آپ کو پاک حالت میں رکھتے ہوئے گریہ زاری کرتے اپنے بدن کو دکھ دیتے اور پھر اسی روزے کو چرچ نے بھی ایڈاپٹ کیا اور پھر کلیسیا نے بھی ابتدائی کلیسیا اور آج تک اس بات کو فالو کیا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا ہے جس میں نہ تو کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی جنسی تعلق قائم کیا جاتا ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آٹھ گھنٹے کا بارہ گھنٹے کا اور یہاں پھر چھے گھنٹے کا روزان کہاں سے آیا آخر یہ خیال کس طرح سے پیدا ہونے لگا اور پھر اپنوں نے اور وہ لوگ جو ہمیں اپنے نہیں سمجھتے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا مسیح لوگ تو روزے میں کھاتے کچھ نہیں ہیں لیکن پی لیتے ہیں یعنی پانی پی لیتے ہیں اور پھر ایسی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں جو آگ سے پکی ہوئی نہیں ہوتی مطلب فروٹ کھا لیتے ہیں پھل کھا لیتے ہیں کچھی سبزیاں کھا لیتے ہیں ایسی باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے اور ان کی نئی طویلے اور تشریعات کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر اڈاپڈ بھی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کتاب مقدس کی بنیاد پر یہ تشریعات اور یہ خیالات پورے اتر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ ویسٹ میں یہ رجحان بہت ہے کہ آپ بہت زیادہ چوکلیٹ کھاتے ہیں تو آپ روزوں میں چوکلیٹ کا روزہ رکھ لیں ایک دن بھی چوکلیٹ کا روزہ رکھ لیں گے تو آپ کا ایک دن کا روزہ ہوگی کچھ لوگ سگرٹ بہت پیتے ہیں الکوہل بہت لیتے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا کہ آپ ان چالیس دنوں میں الکوہل کے نزدیک نہ جائیں اور سگرٹ نہ پیئے تو آپ کا سگرٹ کا اور شراب کا روزہ ہوگی اب عجیب بات ہے کہ روزہ جس چیز کا رکھا جاتا ہے پھر اس سے کھولا بھی جاتا ہے روزے میں تو خوراک سے پانی سے دور رہا جاتا ہے اور پھر روزہ کھولنے پر وہ خوراک کھائی جاتی ہے پانی پیا جاتا ہے تو کیا شراب میں چوکلٹ میں یا سگرٹ میں آپ پھر اپنے روزے کو ان چیزوں سے کھولیں گے یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے وہ عادتیں جو بری ہیں ان کو تو آپ کو عام زندگی میں بھی اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے ان کا روزے کے ساتھ اس طرح سے تعلق رکھنا یہ ویسٹ میں کچھ لوگوں نے اسے اپلائی کرنے کی کوشش کی اپنے لوگوں اور ہم نے کیا کیا ہم نے مشرق والوں نے بھی اسے ایڈوب کیا اور پھر آج انٹرنیٹ کے دور پر ہم گوگل کرتے ہیں کسی موضوع کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ ہمیں اچھا لگتا ہے یونیک لگتا ہے نیا لگتا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں یاد رکھیں انٹرنیٹ اچھی چیز ہے گوگل کر کے سرچ کرنا چیزوں کو معلوم کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کس کے خیال پڑھ رہے ہیں کون وہ شخص ہے جس کے یہ تصورات ہیں جس کی یہ باتیں ہیں کیا وہ میرے پر اپلائی ہو سکتی ہیں میری تہذیب پر اپلائی ہو سکتی ہیں سو ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو روزے کا دورانیاں معلوم کرنا ہے تو وہ کتاب مقدس سے معلوم ہوگا اور کتاب مقدس میں جو ایک دن کا روزہ بیان کیا گیا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا روزہ ہے اس میں جو خاص بات ہے ہمیں وہ سمجھنی ہے روزے کا مقصد اپنی جان کو دکھ دینا ہے ایسا نہیں کہ آپ اپنی کنوینینس کے لیے روزے کی مدد کو کم کر لیں بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے یا پھر چھے گھنٹے ایسا نہیں کہ کوئی شخص اپنی کنوینینس کے لیے روزے کی مدد کم کر لیں کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹے کا روزہ تو اس لیے مجھے آٹھ گھنٹے کا یا بارہ گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے عجیب بات معلوم ہوتی ہے روزے میں آپ کو اپنی جان کو دکھ دینا ہے روزے میں کسی کو اپنی جان کو دکھ دینا ہے خوراک سے دور رہ کے اس کا حساس کرنا ہے پانی سے دور رہ کر اس پیاس کو محسوس کرنا ہے اور پھر خداون کی بارگاہ میں اپنے آپ کو انڈیلنا ہے لیکن اگر آپ نے اپنی کنوینینس کے لیے کسی چیز کو کم یا زیادہ کر دیا تو پھر اس کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے سو روزہ کسی کنوینینس میں یا کمفرٹ زون میں داخل ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے کمفرٹ سے اپنے آرام سے باہر نکلنے کا نام ہے اپنے آپ کو دکھ دینے کا نام ہے تو دکھ تو تب ہی دیا جا سکتا ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے اپنے آرام سے اپنے سکون سے باہر نکلے گی ورنہ کسی بھی شخص کو آپ اچھا خاصا کھانا کھلا دیں سویرے سویرے سورج نکلنے سے پہلے اور پھر رات کو اس کا روزہ کھلوا دیں تو اس طرح سے تو کوئی بھی پورے سال روزہ رکھ سکتا ہے سو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ دن اور رات کے سرکل کو پورا کرے سو چوبیس گھنٹے کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی دن اور رات کا سرکل پورا کرتا ہے تو وہ ایک دن بنتا ہے اور ایک دن جب کوئی پورا بھوک اور پیاس میں گزارتا ہے تو وہ اپنے بدن کو دکھ سے گزارتا ہے سو یہ ہے وہ روزہ کا دورانیا جو خدا نے کام انسان کو عطا کیا ہے سو پروردگار ہمیں تفیق عطا کرے کہ ہم روزے میں کنوینینس کو کمفرٹ کو آرام کو نہ ڈونڈے بلکہ اس میں اپنے بدن کو دکھ کی طرف جانے دیں اپنے بدن کو اس برداش اور شدد کی طرف جانے دیں جس کے احساس سے ہمیں معلوم ہو کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے یہ خدا کے مو سے نکرتی ہے آمین